بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل آمد شکور اور آج ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں یہ خاص طور پر ایف ای ون کا کریش کورس ہے اس میں ہم پوری بک کو دیکھیں گے کہ ایف ای ون میں کیا کچھ ہے اور اگر آپ ایکزیم دینے جا رہے ہیں ایف ای ون کا تو اس سے پہلے ایک دفعہ آپ کا یہ کوئی ایک آور ویو ہے کورس کے حوالے سے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایف ای ون کے اگزیم میں کون کون سے کونسی کنسیپٹس آپ کو پتا ہوں پھر آپ کو ایف ای ون کے اگزیم میں بیٹھنا چاہیے سب سے پہلے فرس چپٹر اگر آپ کیپلن کی بک کو فالو کر رہے ہیں تو فرس چپٹر ہے بزنس ٹرانزکشنز تو بزنس ٹرانزکشنز کتنی طرح کی ہوتی ہیں دو ٹائپس کی ٹرانزکشن ہے ایک کیش ٹرانزکشن ہے اور دوسری کریڈٹ ٹرانزکشن ہے تو ایک ایم سی کیوز آپ کو پچاس میں سے آ سکتا ہے جس میں وہ پوچھے which of the following is cash transaction اور credit transaction کوئی بھی ایک سوال پوچھ سکتا ہے which of the following is not a cash transaction تو اب آپ کو بتائے کہ اگر فوراں جو ہے وہ cash دیا جا رہا ہے through check دیا جا رہا ہے یا آپ نے پہلے credit پر sales کی تھی اب آپ check receive کرنے ہیں تو یہ تمام کونسی transactionز ہیں یہ cash transactions ہیں اور اس کے علاوہ جس میں آپ payment بعد میں کریں گے یا آپ نے sale کی اور customer بعد میں آپ کو pay کرے گا تو یہ کونسی transaction ہے credit transaction ہے پھر اسی چپٹر کے اندر کچھ terminologies بھی use ہوئی تھی جو ہم نے already پڑھ چکے ہیں sales کیا ہوتا ہے purchases کیا ہے research کیا ہیں payments کیا ہیں income expense expenditure ایک سوال ضرور آپ کو exam میں پوچھا جائے گا کہ revenue expenditure اور capital expenditure میں کونسا revenue expenditure ہے یا کونسا capital expenditure ہے تو یاد رکھیں revenue expenditure کسے کہتے ہیں expenses کو کہتے ہیں اور capital expenditure کس کو کہتے ہیں non current assets کو کہ اگر آپ نے کوئی بھی non current assets خریدا ہے تو آپ کا کونسا expenditure ہوگا capital expenditure ہوگا یا آپ کے پاس already ایک non current asset پڑا تھا آپ نے اس کے اوپر پیسے لگائے جس سے اس کی efficiency increase ہوگئی future benefits increase ہوگئے capacity increase ہوگئی یا operating cost decrease ہوگئی تو یہ ایسے expenditure کو بھی ہم کیا کہیں گے capital expenditure کہیں گے ٹھیک ہے تو chapter 1 میں آپ سے اگر examiner question پوچھے گا تو وہ آپ کو کیا پوچھ سکتا ہے types of transactions پوچھ سکتا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ type of transaction میں cash transaction کیا ہے اور credit transaction کیا ہے اس کے بعد chapter 2 میں documentation کی اکثر دو سے تین questions ہمارے document سے ہوتے ہیں وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ بتاؤ quotation کیا ہوتی ہے تو quotation کیا ہوتی ہے جب بھی ہم نے کوئی purchase کرنا ہوتا ہے کوئی بھی assets ہم اگر کوئی asset acquire کرنے لگے ہیں تو ہم supplier سے اس کے بارے میں پہلے سے کیا لے لیتے ہیں اس کے rates لے لیتے ہیں وہ rate quotation ہوگا اچھا اس کے علاوہ آپ سے اکثر یہ بھی پوچھتا ہے کہ کون سے ایسے documents ہیں جس میں monetary value ہوگی monetary value کا مطلب کیا ہے monetary amount کیا ہے جس میں پیسہ شامل ہوگا تو quotation میں کیا value ہوتی تو quotation ہوتا ہی کیا ہے ہم نے price پوچھ نہیں ہے تو وہ price monetary value ہی ہے پھر اس کے علاوہ delivery note purchase order یہ ساری چیزیں ہم نے پہلے بھی بات کی ہوئی ہیں یہ سارے documents کے اوپر کہ جسے ہم نے کہا تھا store department ہے انہیں کوئی چیز چاہیے تو وہ کیا کہیں گے requisition request کریں گے production department کو تو وہ کا انسی requisition ہوتی ہے purchase requisition ہوتی ہے پھر وہ purchasing department quotation لے گا کس سے different supplier سے اس quotation میں سے best supplier کو select کیا جائے گا اور انہیں order دیا جائے گا اس order کا کیا نام ہے purchase order ٹھیک ہے اور جس کو order دیا جا رہا ہے یا مجھے اگر میرا customer order دے رہا ہے تو میرے لیے کونسا order ہے sales order ہے ایک ہی order ہے بٹ دو لوگ الیدہ ہیں دو parties different ہیں ایک party کے لیے sale order ہے اور دوسرے کے لیے purchase order ہے پھر اس کے بعد آپ کو dispatch note کیا ہوتا ہے جب supplier چیزیں dispatch کرتا ہے تو جو اس کے ساتھ note ہوتا ہے وہ کیا ہے dispatch note ہے اور یا delivery note بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر statement کیا ہوتی ہے statement of account اکثر پوچھ لیتا ہے جسے دیکھیں bank statement bank statement کیا ہے آپ کی اور bank کی تمام transaction ایک جگہ پہ لکھ دیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں bank statement کہتے ہیں تو اسی طرح آپ کی اور آپ کے supplier کی customer اور supplier کی transactions کو اگر ہم اکٹھا کر دیں تو اسے ہم کیا کہیں گے statement of account جس کے اندر کیا کچھ ہوگا اس میں تمام چیزیں کتنی invices issue ہوئی کتنا discount ملا کتنا اس کے اوپر آپ نے pay کیا ہے تو وہ ساری چیزیں کیا ہوں گی اس کو ہم کیا کہیں گے اس document کو statement of account ایک سوال ضرور examiner پوچھتا ہے کہ remittance advice کیا ہے یہ must question ہے ہر بچے سے پوچھا جاتا ہے تو remittance advice کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم check سے payment کر رہے ہوتے ہیں اپنے supplier کو تو اس کے ساتھ ایک document attach کرتے ہیں جو document ہمیں written document ہوتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ یہ جو invices ہم pay کر رہے ہیں یہ جو ہم check pay کر رہے ہیں یہ کن کن invices کے against pay کیا جا رہے ہیں let's suppose آپ نے 1500$ کا check دیا تو وہ 1500 کس کس invoice کو cover up کر رہا ہے اس کے علاوہ purchase requisition ہم نے بات کر لی purchase order order کی بات کر لی purchase order کے اوپر کیا کچھ ہوتا ہے business name ہوتا ہے اس کا address ہوتا ہے supplier name address purchase order number delivery date business contact یہ ساری چیزیں ہوں گی delivery note جب goods deliver کی جاتی ہیں تو supplier ہمیں note issue کرتا ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں delivery note کہتے ہیں اور جب وہ ہمیں مل جاتا ہے receive ہو جاتے ہیں تو وہ note ہمارے لئے کیا بن جاتا ہے goods receive note پھر purchase invoice اس کے بعد ہمیں request کرتا ہے payment کی تو جو invoice بیجے گا اس کو ہم کیا کہیں گے purchase invoice payment کے وقت جو document ساتھ attach کیا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے remittance advice statement of account ہم نے بات کر لی پھر ہم بات کرنے لگے ہیں direct debit اور direct credit کی تو direct debit یاد رکھیں direct debit یہ بھی ضرور پوچھا جاتا ہے کہ direct بلکہ debit note اور credit note credit note sales return کے وقت ہوگا کس کے وقت ہوگا sales return کے وقت اور debit note کب ہوگا purchase return کے وقت اگر آپ نے غلطی سے customer کو over charge کر دیا اس کا مطلب کیا ہے آپ نے receivable زیادہ record کر لیے تو اب آپ جو note issue کریں گے وہ note کونسا ہوگا credit note اور اگر آپ نے under charge کیا تو اب آپ نے اس customer سے مزید پیسے لینے ہے تو وہ کیا ہوگا debit note ہوگا تو یہ question must آتا ہے کہ debit note کا issue کیا جاتا ہے دو condition ہو سکتی ہیں number one purchase return number two debit note number one purchase return number two when the invoice was under charge اور credit note issue کیا جائے گا sales return وقت یا جب ہم نے کیا کیا ہو customer کو over charge کر دیں تب بھی ہم credit note issue کریں document retention policy کیا ہوتی یہ دیکھیں organizations کیوں documents کو retain کرتی ہیں اپنے پاس data کیوں retain کرتی ہیں ایک تو دیکھیں legal requirement ہوتی tax department کی requirement ہے کیا آپ نے کتنے سال تک رکھنا ہمیں خود بہت ساری چیزیں اگر ہمارے پاس proper data retention policy ہے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں let's suppose آپ کے کوئی conflict آجاتا اور آپ کوئی data نہیں ہے تو آپ customer کوئی irrecoverable ہو گیا کوئی customer بھاگ گیا اور آپ کے پاس اس کا data نہیں ہے تو وہ آپ کو loss ہوگا تو اگر proper آپ کے پاس data retention policy ہوگی تو آپ کی cost minimum آئے گی اور آپ legal requirements کو بھی پورا کر سکیں گے پھر کیا data protection data protection کیا تھا ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ہم جو بھی data ہمارے پاس business transaction سے آتا ہے وہ ہمارے پاس protected ہوتا ہے ہم کسی کے ساتھ share نہیں کر رہے ہوتے ٹھیک ہے جسنا آپ نے ACC کے ساتھ registration کروائی تو registration کے وقت جو بھی آپ data share ہوا ہے اگر کوئی اور بندہ call کرتا ACC کو کہ مجھے information مل جائے تو ACC وہ information آگے share نہیں کرتا کیوں کیونکہ وہ data protection act کے اوپر کام کر رہا ہے پھر اس کے علاوہ pay slip کون سی slip ہوتی ہے ہم نے باقی تھی pay slip اور paying in slip pay slip کہتے ہیں جس پہ salary slip بھی کہتے ہیں pay slip salary slip ہے اور paying in slip جس ہم deposit slip کہتے ہیں جب ہم bank میں پیسے جمع کراتے ہیں یا bank میں ہم check deposit کراتے ہیں check بھی deposit کرا سکتے ہیں cash بھی deposit کرا سکتے ہیں check up deposit کراتے ہم نے پڑھا تھا جب cross check ہوگا تو cross check ہمیشہ کیا ہوگا deposit ہوگا تو جب ہم check deposit کرائیں گے تو ہم slip fill کریں اس slip کا کیا نام ہے paying in slip پھر اس کے علاوہ ہم نے ساری باتیں کر لی ہیں chapter 2 میں جتنے بھی documents آ رہے ہیں ہم نے بات کر لی chapter 3 کے اندر double entry ہے double entry سے بھی ضرور examiner آپ سے پوچھتا ہے double entry میں کیا کچھ آتا ہے آپ سے different double entries پوچھ سکتا ہے normally کوئی expense کی double entry پوچھ لے گا اس کے علاوہ income کی entry پوچھ سکتا ہے sales کی entry which sale tax پوچھ سکتا ہے sales return کی entry purchase return کی entry تو ہم نے sale tax بھی پڑھا تھا تو آپ کو یاد ہے que sale tax کیا ہوتا ہے indirect form of tax ہمیشہ income ہے credit ہوگی sales کی اوپر جو tax ہوگا وہ tax آپ کی liability ہے وہ tax بھی credit ہوگا sales ہمیشہ net amount ہوتی ہے تو دیکھیں یہ کیا ہے tax ہے net plus tax ہم نے پڑھا تھا gross cash یا receivable ہمیشہ gross ہوگا اسی طرح purchases بھی ہمیشہ expense ہے debit ہوں گی یہ بھی ہمیشہ net of tax ہوں گی اور purchases کے case میں sale tax بھی ہمیشہ debit ہوگا اگر credit کیا ہوگا cash یا payable cash یا payable کون سی amount ہوگی gross یہاں بھی debit کیا ہوگا cash یا receivable اور یہ کیا ہوگا gross gross کا مطلب کیا ہے inclusive of tax یہ double entry ضرور پوچھی جاتے ہیں آپ کو ایک sale book کا performant دے دیتا اور پوچھتا کہ بتاؤ double entry کیا ہے تو debit cash اور receivables inclusive of tax amount means gross amount credit sales credit sale tax debit purchases debit sale tax credit cash اور payables اسی طرح sales return کی بات کریں تو اسی entry میں sales return کیا ہوتا جی sales return decrease in income ہے تو income decrease ہوگی debit کر لی کہ ہمارے پاس sale tax sales کے وقت credit ہوگا purchase کے وقت debit ہوگا اور sales return کے وقت debit ہوگا اور purchase return کے وقت credit ہوگا اور اگر ہم tax authorities کو tax pay کر رہے ہیں تو پھر tax کیا ہوگا debit ہوگا debit sale tax credit cash اور اگر ہم refund receive کر رہے ہیں sale tax کا debit cash credit sale tax یہ maximum entries ہو سکتی ہیں sale tax کی اگر opening balance اگر اس طرح آپ سے کہے کہ at the start of the period ہم نے taxation authorities کو یہ pay کرنا تھا تو یہ ہماری کیا ہے liability during the period ہم نے pay کیا تو liability decrease ہو گئی پھر کہتا ہے sales sales کے اوپر tax find کریں تو کیا ہوگا credit purchases purchases کے اوپر tax کیا ہوگا debit تو اب ان چاروں amounts کو آپ net کریں گے تو آپ کے پاس answer آ جائے گا ٹھیک ہے اور یاد رکھیں کہ tax کیسے find کرتے ہیں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی اگر net of tax ہو مطلب exclusive of tax amount ہو تو divided by 100 multiply by tax rate اور اگر ہمارے پاس جو amount ہے وہ کون سی amount ہے inclusive of sale tax ہے تو divided by 100 plus tax rate into tax rate تو ہمیں پتا چل جائے گا sale tax کتنا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں پتا چل گیا sale tax میں sale tax debit کب ہوتا ہے sale tax credit کب ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک چیز ضرور پوچھی جاتی ہے exam میں کہ بتاؤ profit and loss میں کیا record ہوگا بتاؤ statement of financial position میں کیا record ہوگا تو profit and loss میں income اور expense تو یاد رکھو sales کو ہم revenue بھی کہتے ہیں تو revenue کیا ہے revenue کیا ہے income ہے جس میں sales sales income ہے تو sales کی جگہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں sales revenue بھی کہہ سکتے ہیں just revenue بھی کہہ سکتے ہیں تو جتنی بھی ہماری income ہے وہ کہاں پہ record ہوں گی profit and loss میں اور جتنے بھی ہمارے expenses ہیں وہ کہاں پہ record ہوں گے profit and loss میں اور statement of financial position میں کیا record کیا جاتا ہے آپ نے chapter 3 میں پڑھا تھا ایک accounting question پڑھی تھی assets is equal to capital plus liabilities assets is equal to capital plus liabilities تو یہ جو assets is equal to capital plus liabilities ہے اسی concept کیوں پہ statement of financial position منائی جاتی ہے تو assets liabilities capital یہ کہاں پہ record ہوگا statement of financial position پھر separate entity concept کیا ہے کہ honor or business دو separate entities ہیں یہ concept ہم نے پڑھا ہوا ہے accounting question آپ سے ضرور پوچھتا ہے کہ assets is equal to capital plus liabilities تو assets minus liabilities is equal to capital اس کے علاوہ آپ کے پاس pasted codes ہیں block codes ہیں hierarchical codes ہیں تو codes سے بھی ضرور دیتا ہے اور آپ کو ایک double entry جو ہوتی ہے وہ code کی form میں لکھنی ہوتی ہے وہاں پہ code آپ کو دیئے ہوں گے آپ نے just جسنا آپ اگر entry کریں debit bank credit sales تو آپ sales income ہے وہاں پہ آپ نے sales کا code دیکھ لینا ہے اور bank میں جا کے آپ نے assets کے code میں bank کا code دیکھ لینا ہے تو اب آپ نے amount نہیں لکھنی یا وہ option select نہیں کرنی آپ نے codes کو دیکھتے ہوئے option select کر لینا ہے یہ ہمارے پہلے تین chapters میں سے ہم نے باتیں کر لی پھر ہے جی chapter 4 جو banking تھا banking کے اندر ہم جلدی جلدی بات کر لیتے ہیں پہلا تو dishonor check کیا ہوتے ہیں dishonor check کی entry کیا ہوتی ہے dishonor check ایسے check جو ہم نے bank میں deposit کرائے اور bank میں کیا کر دیا واپس بھیج دیئے تو اب ہم کیا entry کریں گے credit bank debit receivables cross check ہم نے کہا تھے یہ وہ check ہے جو کبھی بھی cash نہیں ہو سکتا جو آپ کے account میں deposit ہوگا ہاں اگر open check ہو اور وہ آپ آگے اس میں back پہ return instruction کے ساتھ کسی third party کو دیتے ہیں تو اس عمل کو کیا کہیں گے endorsement of a check پھر standing order standing order پہ ہم نے بات کی تھی کہ اگر ایک fix amount return instruction ہے اور ایک fix amount ہر منت آپ کے account سے minus ہو رہی ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے standing order direct debit میں ہم نے بات کی تھی کہ amount variable ہوگی تو اسے ہم کیا کہیں گے direct debit کہیں گے bankers draft کیا ہوتا ہے ہم نے کہا تھا یہ ایک confirmation ہوتی ہے کہ اگر جس رہا ہے کوئی بندہ آپ کو check دے رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ bounce ہو جائے but اگر اس نے draft دیا ہے تو draft میں پہلے cash bank کو دینا پڑتا ہے اور اس cash کے کیسے draft بنایا جاتا ہے تو یہ کیا تھا draft bankers draft کی بات تھی پھر ہم نے cards کی بات کی تھی چارترنگے cards سے debit card جس میں آپ کے اپنا balance use ہوتا ہے credit card جس میں آپ کو bill pay کرنا ہوتا ہے پھر ہم نے بات کی تھی charge card کی charge card میں ہم نے کہا تھا جو آپ کی limit ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے اور آپ نے وہ جو bill ہے اس کا month end پہ fully pay کرنا ہوگا credit card میں آپ installment میں pay کر سکتے ہیں اور آخری جو card تھا وہ کیا تھا check guarantee card check guarantee card کیا تھا کہ اگر ہم check سے check issue کر رہے ہیں اور اس کے اوپر ہمیں bank نے ایک card دیا اگر ہم اس کا number اس پہ لکھ دیں تو اب جس بندے کو ہم وہ check دے رہے ہیں تو وہ بڑے confidence کے ساتھ وہ check لے لے گا کیوں کیونکہ وہ اس کے پیچھے کس کی guarantee ہے bank کی guarantee ہے تو یہ ہم نے ساری باتیں کی تھی cards کی بھی بات کی تھی BACS کی بھی بات کی تھی EFTPUS کی بھی بات کی تھی electronically fund transfer at the point of sales paying and slip deposit slip ہم بات کر چکے ہیں chapter 4 کے اندر آپ کو ایک دو چیزیں وہ ضرور پوچھ لیتا ہے جس بندے کے نام کا check ہوگا اسے ہم کیا کہتے ہیں pay جو بندہ sign کر رہا ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں drawer کہتے ہیں chapter 5 میں sales record اس پہ ابھی ہم بات کر چکے ہیں sales ہمیشہ credit ہوں گی net of tax ہوں گی tax ہمیشہ credit ہوگا پھر next 3-4 chapters اسی double entries پہ اور یہ آپ کو entries must آنی چاہیے sales sales return کی ہمارے پاس یاد رکھیں discounts کونسی day book میں ہوتی ہیں sale day book میں صرف credit sales ہوں گی cash sales cash book میں ہوں گی اور جو discounts ہوتے ہیں وہ کونسی book میں ہوتے ہیں cash book میں ہوں گا اب یہ must پوچھا جائے گا cash payment book تو یاد رکھیں payment ہم کس کو کرتے ہیں supplier کو supplier سے کونسا discount receive کرتے ہیں discount receive کرتے ہیں تو discount receive cash payment book میں آئے گا اور discount allowed کونسی book میں آئے گا cash receipt book میں discount allowed آئے گا cash payment book میں discount receive آئے گا اچھا اسی میں allowance کی بھی بات ہے یاد رکھیں جب ہم نے receivable ledger control account بنایا تھا تو receivable ledger control account میں کبھی بھی allowance آپ نے record نہیں کرنا allowance آپ کے gross receivable کو ضرور کم کرتا ہے باٹ وہ statement of financial position میں record کرتا ہے اگر allowance increase یا decrease ہو رہا ہے اس کی moment کو ہم record کریں گے profit and loss میں closing allowance statement of financial position سے less ہوتا ہے آپ نے کبھی بھی جب بھی آپ questions کر رہے ہو receivable ledger بنانا ہو تو اس receivable ledger میں آپ allowance record نہیں کریں گے اگر آپ نے credit پر sales کی آپ نے entry کیا کی debit receivables تو اگر آپ نے پیسے receive کر لیا تو آپ کیا entry کریں گے debit cash credit receivables یاد رکھو جب بھی ہم cash receive کرتے ہیں جب بھی ہم cash receive کرتے ہیں سب تب sale tax record نہیں کیا جاتا sale tax میں نے بھی آپ کو بتایا تھا sales کے وقت purchases کے وقت sales return کے وقت purchase return کے وقت یا ہم pay کر رہے ہوں taxation authorities کو یا taxation authorities سے receive کر رہے ہوں تو یہی cases ہیں جہاں پہ sale tax record کیا جاتا ہے جب ہم payment کر رہے ہیں یا supplier کو payment کر رہے ہیں تو ہم کیا entry کریں گے credit cash debit payable پھر tax record نہیں ہوگا اسی طرح جب ہم customer سے cash receive کر رہے ہیں تو debit cash credit receivable تب بھی sale tax record نہیں کیا جائے گا تو اگر ایک customer bankrupt ہو گیا وہ آپ کو balance نہیں دے سکا تو تب کیا entry ہوگی debit irrecoverable debt expense credit receivables اور اگر اسی جو bad debt ہو گیا تھا اسی مندے نے آپ کو balance واپس کر دیا تو اب کیا entry کریں گے debit cash credit irrecoverable debt expense تو اس میں ایک concept اور بھی تھا age receivable analysis age receivable analysis کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے receivable کو split کر لیتے ہیں 30 days 60 days 90 days اس سے کیا ہوتا ہے ایک ہمیں تو efficiency management کی پتہ چلتی ہے کہ management کتنی efficient ہے کتنی جلدی receivables کو receive کر رہی ہے اور دوسرا اس کے against receivable کے against جو ہم نے allowance بنانا ہوتا ہے تو ہم allowance بھی بنا سکتے ہیں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ جتنا receivable پرانا ہو گیا جتنا receivable old ہو گیا اتنے اس کے ملنے کے chances کام ہو گئے next بات کرتے ہیں petty cash کے اوپر petty cash میں آپ کے پاس میں نے separate video بھی بنائی تھی اس کے اوپر وہ آپ detail میں دیکھ سکتے ہیں but exam میں کیا پوچھتا ہے ایک ہی ضرور پوچھتا ہے impress system non impress system میں کیا فرق ہے آپ کو پتا ہے کہ impress system میں top up ہوتا ہے up to fix amount اور non impress system میں buy fix amount ہوتا ہے اور آپ سے پوچھے کہ بتاؤ restore کرنے کے لیے top up کرنے کے لیے یا reimburse کرنے کے لیے کیا entry ہوگی تو debit petty cash credit bank اور یہ entry کون سی amount سے ہوگی جتنے آپ نے vouchers استعمال کی اور اگر آپ سے expense کی پوچھے تو جتنے بھی vouchers آپ نے استعمال کی ہیں debit expense credit petty cash تو یہ دو entries آپ سے must پوچھی جاتی ہیں petty cash کے case میں دوسرا petty cash میں کیا پوچھا جاتا ہے وہی جو میں نے آپ کو بتا دیا impress amount اور non impress system میں difference کیا ہوتا ہے equation پوچھی جاتی ہے impress system کی equation کیا ہے opening opening float یا impressed amount plus vouchers is equal to بلکہ ہم نے کیا پڑھا تھا cash and head plus vouchers is equal to impressed amount یہ equation بھی پوچھی جاتی ہے اس میں ایک چیز اور بھی add ہو سکتی ہے وہ کیا ہے IOU کہ جب ہم کسی employee کو advance دے دیتے ہیں تو اس کے گینس کیا بنتا ہے voucher نہیں بنتا اس کے گینس IOU بنتا ہے تو petty cash میں آپ کے پاس یہ تین چار questions آ سکتے ہیں ایک question اور آ سکتا ہے کہ آپ کو different expenses دے اور آپ سے پوچھے کہ بتاؤ اس میں سے کون سے ایسا expense ہے جو petty cash سے آپ نے pay کرنا ہے ہم نے بات کی تھی جو سب سے smallest expense ہوگا وہ آپ کہاں سے pay کریں گے petty cash سے pay کریں گے پھر بات کرتے ہیں payroll کی وہ department ہوتا ہے جو salaries کے ساتھ کام کر رہا تو ہم payroll department کہتے ہیں total expense میں ہم نے بات کی تھی gross pay plus employer contribution on behalf of employee یہ question must پوچھا جائے گا پھر دوسرا کیا پوچھا جا سکتا ہے net pay کا تو gross pay less employee contribution اس میں سے tax اور جو employee contribution وہ ساری minus ہو جائیں گی تو آپ کے پاس value آئے گی وہ کیا ہے net pay یہ دو questions ہو گئی تیسرا کیا پوچھا جائے گا آپ سے bonus calculation پوچھ سکتا ہے آپ سے overtime time پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہے تو یاد رکھیں اگر آپ کو پورے سال کا value دی جائے تو آپ divide کریں گے 52 سے تو آپ کو salary مل جائے گی per week تو جو per week آپ کو ملی ہے آپ اس کو divide کریں گے number of hours basic کتنے hours آپ ایک week میں کام کر رہے ہیں اس سے divide کریں گے تو آپ کو کیا مل جائے گا per hour اور پھر اس کے بعد آپ کو اگر وہ کہتا ہے جی double اتنے کے double دیں گے تو آپ 5 کے ساتھ multiply کر لیں گے تو یہ کیا ہے یہ آپ سے پوچھا جاتا ہے over time کے case میں پھر piece work بھی پوچھ سکتا ہے کہ پہلے 20 unit پہ یہ rate ہے پھر اگلے 50 پہ یہ rate ہے پھر اگلے 50 پہ یہ rate ہے کوئی بھی اس میں وہ پوچھ سکتا ہے تو ہم نے بہت سارے questions بھی کیے تھے تو piece work بھی آپ کو پتا ہونا چاہیئے پھر اس کے علاوہ bonus over time total expense net pay یہ ہمارا ہمارے questions جو ہیں وہ payroll سے پوچھے جاتے ہیں chapter number 12 میں bank reconciliation تو bank reconciliation سے ایسا نہیں ہو سکتا bank reconciliation سے آپ سے نہ پوچھا جائے bank reconciliation سے کافی سارے questions پوچھے جاتے ہیں تو ہم نے پتا ہے bank reconciliation میں ہمارے پاس دو ترنگ کے balances ہوتے ہیں cash book کا balance bank statement کا balance cash book کا debit balance positive balance bank statement کا credit balance positive balance cash book کا credit balance negative balance bank statement کا debit balance negative balance cash book میں cash book اور bank statement دونوں میں adjustment کرنے سے کیا ملتا ہے correct balance revised balance adjusted balance یہ وہ balance ہے جو statement of financial position میں لکھا جاتا ہے تو آپ سے کہے گا which of the following require an adjustment in cash book balance تو اس میں کون کونسی چیزیں آئیں گی other than unprecedented and uncredited اس ساری چیزیں کہاں پہ adjust ہوں گی cash book اور obviously bank error بھی اگر ہوگا تو bank statement کے balance adjust ہوگا تو cash book سے کیا کچھ minus ہوتا ہے standing order direct debit bank charges dishonor checks کیا کچھ add ہوگا direct credit add ہوگا اس طرح اگر آپ نے کوئی interest receive کیا وہ add ہوگا اگر کوئی error ہے وہ plus یا minus ہوگا تو آپ بس correct balance آج دے اگر positive آر ہے تو as an asset لکھا جائے گا اگر negative آر ہے تو liability ہوگی تو negative کا credit balance ہوگا تو اسی طرح اگر bank statement کا balance given ہے تو bank statement میں ہم کیا adjustments کریں گے صرف timing difference unpresented co less کریں unpresented checks کو unpresented checks uncredited uncleared offstanding logements یہ بھی کہا جا سکتا ہے یہ ساری چیزیں add ہوں گی اور bank error اگر کوئی ہے تو add کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا add iLS کریں گے تو ہمارے پاس correct balance آ جائے گا تو positive ہوگا تو debit ہوگا negative ہوگا تو credit ہوگا تو ہمارے پاس correct balance ہم یہاں سے reverse working کریں گے تو bank statement balance نکل آئے گا اس پہ بھی ہم نے ایک separate ویڈیو بنائی گیا اور اس میں میں ساری باتیں بتائی تھی کہ کیا کچھ آ سکتا ہے پھر اس کے بعد next ہے ہمارے پاس control accounts control accounts بہت important آپ کا topic ہے control account میں آپ کے پاس دو طرح کے یہ debit side ہے یہ credit side ہے یہ receevers کم ہوتے ہیں یہ receevers زیادہ ہوتے ہیں opening normally debit ہوتا ہے اگر always debit تو یہ غلط ہو سکتا ہے کیونکہ opening credit بھی ہو سکتا normally debit ہی ہوتا ہے increase کیوں ہوتا ہے credit sales کی وجہ سے اور decrease کیوں ہوتا ہے اس میں ہم نے 5 reason پڑی تھی cash received discount allowed contract irrecoverable sales return اچھا یہ یاد رکھو sales return اگر آپ نے cash پہ بیچی تھی اور وہ return ہو یہ وہ یہاں بھی کیا آسکتا ہے dishonor check بھی آسکتا ہے کیونکہ ہم نے entry تھوڑی دیر پہلے پڑی تھی اس کی entry کیا ہوتی debit receivables credit bank اس کے علاوہ کیا سکتا ہے اگر interest charge کر رہے ہیں customer سے تو وہ یہاں پہ آئے گا اور اگر refund ہے تو وہ debit side پہ آئے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ کوئی بھی چیز over state ہو گئی day book کی balance over state ہو جائے گا تو closing بھی زیادہ آئے گا تو ٹھیک کرنے کے لئے minus کر لیں اگر یہ under state ہوا ہو دیکھی گئی تو list of balance and control account دونوں effect ہوں گے اور اگر صرف totaling کا مسئلہ ہے تو control account only اسی طرح ہم نے دوسرا لیجر کون سا بنایا تھا pay لیجر control account normally credit balance ہوگا pay کب increase ہوتے ہیں جب ہم credit پہ purchases کریں تو اب آپ سے questions کے اندر وہ یہاں تک پوچھ لیتا ہے کہ pay credit site پہ pay debit site پہ receeval credit site پہ receeval debit site پہ یہ control account balance ہے یہ دو error ہوں ہیں بتاؤ ٹھیک balance کیا ہوگا ٹھیک ہے decrease ہوتے when we pay cash to supplier cash pay to supplier when goods were returned to supplier purchase return discount received contra یہاں پہ یاد رکھیں چار چیزیں آتی ہیں جو آپ کے pay able کو کم کرتی ہیں اور یہاں پہ ہم نے 5 چیزیں پڑی تھی جو receevals کو کم کرتی ہیں جب ہم customer سے cash لیتے ہیں جب customer ہمیں چیزیں واپس کر دیں جب contra ہو جائے recoverable ہو جائے یہاں پہ ہم cash pay pay کر دیں جب purchase return کر جب discount receive or contract common amount is receive pay 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 to اسی طرح اگر یہاں چیز زیادہ record card ہوگئی purchase day book زیادہ ہوگی تو closing بھی زیادہ آئے گا ٹھیک کرنے کے لیے minus کر لیں گے اور اگر ادھر کچھ کم آئے گا تو یہ balance کم ہوگا ٹھیک کرنے کے لیے add کر لیں گے اگر اگر ادھر کم ہے تو ادھر زیادہ آئے گا تو ٹھیک کرنے کے لیے minus کر لیں یہ ہم نے پہلے بھی detail میں باتیں کی ہوئی ہیں اگر ایک day book سے آپ نے completely omit کی ہے تو control account میں اور list دونوں میں effect ہوگا اور اگر صرف totaling کا مسئلہ ہے control account کی totaling کا مسئلہ ہے پھر کیا چیز effect ہوگی only control account last جو ہمارا chapter ہے trial balance اس پہ بھی ہم نے separate video بنائی تھی جس میں ہم نے errors پہ بات کی تھی تو ہمارے دو طرح کی errors ہوتے ہیں جس میں trial balance balance رہے گا جس میں ہم نے پڑھا تھا error of omission complete omission no debit no credit has been recorded error of commission ایک expense دے کے پوچھتے بھی کون سے type of error ہے تیسرا error of principal expense expense to asset error of original entry debit and credit with same value but the value is wrong reversal of entry debit credit credit debit کر دیا پھر compensating errors to different errors which cancel all out each other effect یہ سارے errors ہیں جہاں پہ trial balance رہے گا تو یاد رکھیں جب bhe trial balance balance رہتا ہے تو suspense نہیں بنتا suspense کب بنتا ہے جب trial balance balance نہ رہے کوئی بھی ایسی entry جس میں suspense لیو 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 ہم نے ریپیٹ کی تاکہ آپ کا جو کل آنے والے ٹائم میں پیپر ہے تو آپ اس ویڈیو سے دوبارہ سے ایک دفعہ قوئی آور ویو کر لیں موسیقی